اسلام علیکم ڈیر سٹوڈینٹس پوسٹ زائیگوٹک آئیسولیشن پوسٹ زائیگوٹک آئیسولیشن اور اس پیشل کیٹیگریز تو ہم اس میں امپورٹنٹ ٹرمز دیکھیں گے فرسٹ آف آل اپورٹنٹ ٹرمز دیکھیں گے پوسٹ زائیگوٹک بیریرز ایکٹ سبسیکوینٹ ٹو میٹنگ یہ میٹنگ کے نتیجہ کے طور پر پیدا ہوتے ہیں اور اس میں مختلف اقسام کے گیمٹس آپس میں ملتے ہیں زائیگوٹ بنتا ہے یاد رکھئے پوسٹ زائیگوٹک آئیسولیشن میں سپرم اور ایگ فرڈیلائز کرتے ہیں لیکن سپرم اور ایگ ہیٹرو گمیٹک ہوتے ہیں ہیٹرو سپیسیفک ہوتے ہیں ڈیفرنٹ اورنیزم سے لیے گئے ہوتے ہیں آپس میں ملتے ہیں زائیگوٹ بنتا ہے تو دو مختلف پاپولیشن کے پوٹینشل میٹس یعنی میل اور فی میل انڈیویجول پری زائیگوٹک بیریئر کو ابھور کرتے ہیں اور کپولیشن آپس میں میٹنگ کرتے ہیں یعنی اگر بچے یا فرٹیلٹی یا فرٹیلٹی ان کی کم ہوتی ہے یعنی اگر ہابرڈ پیدا ہو جائے تو ہابرڈ سٹی رائل ہوتے ہیں ہابرڈ آگے جنریشن بڑھانے کے قابل نہیں ہوتے اگر کسی ارد تک فرٹیل ہوں تو وہ ایک مرتبہ یعنی ایف ون جنریشن پیدا کر سکتے ہیں ایف ٹو جنریشن میں وہ ڈیٹ ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں سو دیز پوسٹ میٹنگ میٹنگ میکنیزمز آر کلاسیفائیڈ انتو دی فالوینگ کیٹاگریز ہم اسے ان چردے کیٹاگریز میں رکھتے ہیں ان میں سے سب سے پہلی ہے زائیگوٹک مورٹیالٹی سو ڈیولومنٹ آف زائیگوٹ پروسیڈز ایب نورملی زائیگوٹ بنتا ہے ضرور بنتا ہے لیکن ایب نورمل بنتا ہے اینڈ دی ہائیبریڈ ایس آبارٹ ایٹ تو اس زائیگوٹ سے جو ہائیبریڈ بنے گا وہ مر جاتا ہے اب باٹ کر جاتا ہے یہی زائیگوٹک مورٹیالٹی ہوتی ہے مثال کے طور پر ایک بھیڑ اور ایک بکری سے بننے والا ہائیبریڈ زائیگوٹ بہت چلدی مر جاتا ہے کیونکہ زائیگوٹ بنتا ہے جلدی فینش اپ ہو جاتا ہے مر جاتا ہے تو ہم آسانی سے کہہ سکتے ہیں یہ ایک ایسا بیریئر ہے جو نئے اورگنزم پیدا نہیں ہونے دیتا ہے اور یہی زائیگوٹ کی موت اگلی نسلوں اگ سپیشیز کے نئے جاندار پیدا کرنے کے لیے جو جین فریکوینسیز کے چانسز ہوتے ہیں ان کی اوور لیپنگ کو پریونٹ کر دیتا ہے روک دیتا ہے یہاں پر جین فریکوینسیز ایکسس نہیں کر سکیں گی جین فلو نہیں ہو سکے گا نئے انڈیویجوال زائیگوٹک مورٹیالٹی کے تحت پیدا نہیں ہو سکتے تو یہ پہلی والی بات ہے اس میں اگر آپ نوٹ کریں تو یہ گوٹ اور شیپ کا کراس مینشن کیا گیا ہے زائیگوٹ ہوتا ہے انڈیویجوال بھی بہت اوقات پیدا ہو سکتا ہے انڈیویجوال پیدا ہو تو اب دورمل ہوتا ہے لیکن ارلی سٹیج پر ڈیڈ ہو جاتا ہے مر جاتا ہے لیکن زائیگوٹ بھی یہاں پر ان موسٹ کیسز ارلی ڈیولیمنٹل سٹیجز پر ختم ہو جاتا ہے مر جاتا ہے نو ہیر ار فیو ار ایکسامپلز ویڈی ریسپیکٹ آف زائیگوٹک مورٹیالٹی سی ارچن کے کراسس ہیں دو سپیشیز کے درمیان ہیں ان کے ایمبریو بھی گیسٹولا سٹیج پر پہنچنے سے پہلے ہی ڈیکٹ ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں لہٰذا ان کے ایمبریو ایکسس نہیں کر پاتے انڈیویجوال پیدا نہیں ہو پاتا تو جن دو سپیشیز کے درمیان یہ کراس ہیں ان میں سے ایک پیرا سینٹرورس لیویڈس ہے اور دوسری سمیکینس میکرو ٹیوبو کیولیٹس ہے تو یہ دونوں سپیشیز کا کراس ہوتا ہے زائیگوٹ فارمیشن ہوتی ہے لیکن ارلی سٹیج کے اوپر ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو یہاں پر ایک سیکنڈ ایکزامپل بھی ہے ان اینیملز میں ایکسٹرنل فرٹیلیزیشن سپر میٹوزوہ میں انسر دی ایک جب ایکسٹرنل فرٹیلیزیشن میں بعض اوقات سپر میٹوزوہ یعنی سپرم ایک میں پینیٹریٹ کر جاتا ہے مگر جو سپرم ہے سپرم نیوکلیز کے سٹیپ پر آ کر سپرم نیوکلیز ایکسٹ نہیں کر پاتا باہر نکل جاتا ہے جس سے زائیگوٹ فرمیشن ڈسٹر بوتی ہے انڈیویجول پیدا نہیں ہو سکتے لہذا زائیگوٹک مورٹیلٹی ہوگی ایکسٹرنل فرمیشن کی سپرمیشن کی سپرمیشن اور جانرہ تو امومن لیبارٹری کا اندر مصنوع طور پر مختلف فرمیشن کی سپیشن اور جانرہ کے سپرم اور ایک کو آپس میں انسیمینیٹ کرتے ہیں فرٹیلائز کرواتے ہیں بلدیویلومنٹ دیس نارٹ پروسیڈ نارمل لیکن ان کے ڈیویلومنٹ نارمل نہیں ہوتی انڈیویجول نارمل پیدا نہیں ہوتے لہذا ایسے بھی زائیگوٹک مورٹیلٹی میں لیا جاتا ہے now here is a second type of post زائیگوٹک isolation that is the hybrid inviability and some interspecific in breeding the zygote develops normally but the hybrids have lower survival rate than non hybrids تو یاد رکھئے دو ٹرمز آگیں ایک hybrids اور دوسرا non hybrids hybrids ہم جانتے ہیں different species کے ملاب سے جو جاندار پیدا ہوں گے وہ hybrids ہوں گے جبکہ same species کے individual کے ملاب سے پیدا ہونے والے جاندار non hybrids ہوں گے تو تبھی یہاں پر mention کیا گیا ہے چند ایک خاص قسم کی interspecific inter breeding کے دوران zygote development normally ہو جاتی ہے لیکن وہ hybrids ہو تو hybrids کے chances lower survival rate پر ہوتے ہیں یعنی non hybrids زیادہ دیر تک exist کرے گا جو hybrids ہے وہ exist نہیں کر سکے گا وہ بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے تو یہاں پر zygote develop کرے گا hybrids بنے گا لیکن hybrids exist نہیں کر سکے گا often the mortality is intrinsic due to gene incompatibility reason دے گئی ایسا ہوتا ہے انٹرنسک isolation کے case میں gene incompatibility gene یا تی غیر مطابقت پیدا ہوتی ہے تو وہ individual مر جاتا ہے the genetic program directing development of two species may be so different بعض وقت genetic یا laboratory کے اندر جو genetics کے program development of two species کے لیے exist کروائے جاتے ہیں وہ اس قدر different ہوتے ہیں that hybrids die early in development کہ ان سے پیدا ہونے والے hybrids early stage پر ہی مر جاتے ہیں exist نہیں کر سکتے تو یہ laboratory work ہے اور مسلوی طور پر پیدا ہونے والے hybrids early stage پر ختم ہو جاتے ہیں even if the hybrid completes the development اگر hybrid development complete بھی کر لے it fails to survive long and reach reproductive stage تو یہ بعض اوقات زیادہ دیر تک یا زیادہ عرصہ تک پر کران نہیں رہ پاتا اور اپنی reproductive stage یعنی بلوغ تک بھی نہیں پہنچ پاتا پہلے ہی اس کے death ہو جاتی ہے اب یہاں برے اگزیمپل mention کی گئی ہے میسٹر واروک ان بیری in 1949 شور that sheep and goat habits are found to develop normally in early stage of development بیڑ اور پکری کے habits پیدا ہوتے ہیں early development ان میں normally complete ہو جاتی ہے برت ڈڈا ہے much before birth لیکن وہ ذرا اپنی پیدایش سے تھوڑا پہلے مر بھی جاتے ہیں یعنی death thun کے اندر بھی ہو جاتی ہے لہٰذا hybrid inviability ہی رہتی ہے کہ hybrid پیدا ہوگا وہ mature نہیں ہو سکے گا اپنے organisms کے اندر جنوب نہیں لے سکتا جی تو یہاں پر وہی بات کی گئی ہے یا ایکزیمپل یا شکل میں hybrid ship دکھلائی گئی ہے اور hybrid gourd دکھلائی گئی ہے یہ عمومن hybrid تو ہو جاتی ہیں پیدا بھی ہو جاتی ہیں بات access نہیں کرتی survival of chances ان کے بہت ہی کم ہوتے ہیں now here is hybrid inviability with another example and another aspect first of all hybrids zygor fail to develop into an adult hybrid hybrid zygor جو different species کے ملاب سے mating سے پیدا ہوتا ہے وہ adult hybrid میں convert نہیں ہو پاتا common example frogs of genus rhina can form hybrid tot poles tad poles but the tad poles die before becoming adults rhina frog کی rhina genus میں hybrid tad pole پیدا ہوتے ہیں لیکن یہ tad pole کبھی adult میں convert نہیں ہوتے بہت جلدی یہ مر جاتے ہیں تو یہاں شکل کے اندر ایک عدد american bull frog that has the runner cas biano یہ mention کیا گیا بہت جلدی یہ مر جاتے ہیں access نہیں کر پاتے چھیں اب یہاں پر ہم نے ایک بات پڑی تھی کہ psychotic mortality کے case individuals f1 generation میں rare case f1 generation میں تو سروائب کرتے ہیں لیکن جب f1 generation سے f2 generation پیدا ہو جاتی ہے ایسے hybrid یا individuals آگے access نہیں کرتے تو یہاں یہ آپ دیکھ لیں disimilar but closely related species آپ میں میٹ کر رہی ہیں ان کی f1 generation پیدا ہوتی جب f1 generation آپ اس میں میٹ کرتی ہیں f2 generation پیدا ہوتی f2 generation اپنے آپ کو adult ہوت تک نہیں لے جا سکتی وہ مر جاتی ہے تو hybrid ہے ختم ہو جاتا ہے no یہاں پر ایک اور sense hybrid inviability کو mention کیا گیا ہے a hybrid individual develops but can't survive to maturity develop کرتا ہے لیکن maturity تک نہیں پہنچ پاتا may die before birth پہلا case کے برس سے پہلے ہی جاندار مر جاتے ہیں second may die before reaching maturity پیدا ہو جاتے ہیں لیکن maturity تک پہلے ہی مر جاتے ہیں تو اس کی common example hybrid tigers اور lippers کی ہیں شکل میں بھی دکھلایا گیا ہے یہ mature نہیں ہو پاتے before reaching their maturity they have gone from this universe ختم ہو جاتے ہیں third case ڈائیوٹک isolation کا that is the hybrid sterility or hybrid infertility the hybrids of certain inter specific crosses are found to be sterile or semi sterile بہت ایسا ہوتا ہے کہ inter specific cross کے نتیجہ کے طور پر پیدا ہونے hybrid یا complete sterile ہوں گے یا semi sterile ہوتے ہیں semi sterile کا مطلب unable to produce gametes sperm بھی پیدا کرتے ہیں ax بھی پیدا کرتے ہیں ادھر دی chromo swarms fail to pair at miosis لیکن جب ان کے اندر miosis ہو رہی ہوتی ان کی chromo swarms pairing نہیں ہوتی یعنی synapses fail ہو جاتی ہے and abnormalities in the formation of spindle تو ان کے spindle fibers کے اندر abnormalities رہ جاتی ہیں ہوکے رہ جاتی ہے تو cases دیکھیں کہ chromo swarms abnormally pair کرتے ہیں normal pair نہیں کرتے ان کے spindle fiber بنانے میں یا ان کے spindle apparatus formation کے اندر abnormalities آ جاتی ہیں پھر ان کے primary spermato site کی production میں solid vision proper نہیں ہو پاتی ایک اور case بھی ہے randering the male individual sterile جس وجہ سے male individual ان کے sterile رہ جاتے یعنی infertile ریڈیوز کیوں ہوں ہیں نارمل پیدا ہوئے ہیں but chromosomal formation کے لیاز سے وہ abnormal ہیں چونکہ abnormality کے لیاز انٹرنسک barrier اس میں آ جاتا ہے and is caused by structural differences but when the chromosomes of closely related species کے chromosomes میں ساختی تبدیلیاں پھ ہوتی ہیں کیوں due to aneupli aneupli closely related species کے chromosomes میں تبدیلی لاتی ہے یا پھر جب دو parents cross over میں genes شیئر کرتے ہیں تو اس chromosomes یا genes کی بنیاد پر بھی ایسا ہو سکتا ہے یاد رکھئے ہائبریڈ سٹیوریلٹی کے دو کیس ہیں پہلا کیس ہے دیولمینتل ہائبریڈ سٹیوریلٹی ہائبریڈ آر سٹیورائل ہائبریڈ اس لیے سٹیورائل ہیں ان کے gonades abnormal ہوتے ہیں یا پھر میوسیس breaks down before completion یا پھر میوسیس ختم ہو جاتی ہے میوسیس انس کو ختم کر دیتی ہے کیونکہ اس میں کروموسوم آپس میں پیر نہیں گر پاتے تو لہٰذا آپ دو ہیں ڈیولیمنٹل ہائبریڈ سٹیوریلٹی کے کیس میں پہلا ہے کہ گونیٹ پروپرلی ڈیولپ نہیں کر پاتے دوسرا کیس کروموسوم پروپرلی پیر نہیں کر پاتے جسے میوسیس ختم ہو جاتی ہے اور سیکنڈ کیس دیکھتے ہیں ہائبریڈ سٹیوریلٹی ہائبریڈ سٹیورائل بکاوز آف ایبنورمل سٹیوریگیشن آف دی ہول کروموسوم بہت ہائبریڈ اس لیے بھی سٹیوریل ہوتے ہیں کہ ان کے مکمل کروموسوم کا سیٹ ایبنورمل سیگریگیشن کرتا ہے نارمل کروموسوم ایک دوسرے سے سیپریٹ نہیں ہو پاتے نان ڈسٹنکشن فول ہی ہوتی ہے کروموسوم سیگمنٹ آر کمبینیشن آف جینز پاس انٹو دی گیمیٹس یہی کروموسوم جو نئے گیمیٹس بنیں گے یا تو ان میں کروموسوم اضافی ہوں گے یا پھر کم ہوتے ہیں یا جینز کم ہوں گی یا زیادہ ہوں گی تو وہ جینز ایکسس نہیں کریں گی اور جانداروں میں سٹیوریلٹی آ جائے گی یہاں پہ سٹیرائیل ہابریڈ منشن کیے گئے ہیں ایک ہنی ہے یاد رکھئے ہنی is آف سپرنگ آف یعنی نر گھوڑا اور مدہ گدھے کے کراس سے پیدا ہونے انڈیویجول ہی نہیں ہوتا ہے یہ آگے اپنی نسل نہیں بڑھا سکتا بیفیلو یعنی بی فالو بی فالو دی آف سپرنگ آف میل بفلو یعنی یہ نر پہنس اور مدہ گھائے کا کراس ہوتا ہے یہ بی سٹیوریل ہوتا ہے آگے یہاں شکل کے اندر بھی میور ہمیں دکھلایا گیا ہے تو دوسری کامن ازیمبل ڈرسوفیلا کے میل ہابریڈ ہوتے ہیں لیکن ڈرسوفیلا کے جو میل ہابریڈ پیدا ہوتے ہیں وہ فیرٹائل ہیں فی میلز اپنی جنریشن بڑھا سکتے ہیں لیکن میلز اپنی جنریشن بڑھانے کے کابل نہیں ہوتے now here is another case that's the female in sorry that's the hybrid infertility اب ہابریڈ infertile ہوں گے سپیشیز which are similar can often reproduce as species to ایک جیسی ہوتی واپس میں reproduce کرتے گے if however they have a different chromosome number this possesses problems اگر ان کی chromosome number ایک دوسی سی سی dissimilar ہوں different تو پھر problems آتی گے with unequal number of chromosomes contributed from the father and mother اگر ماں اور پاپ یعنی دونوں parents unequal number of chromosomes ایک دوسرے کے بات بات تو آسان سی ہے کہ ماں اور parents similar ہیں but ان کے اندر number of chromosomes similar نہیں ہیں unequal ہیں ان کی crossing over نہیں ہو سکے گی سائنی اپسس نہیں ہو سکے گی لہذا sperm اور ایک سے نیا individual پیدا نہیں ہو سکے گی تو یہاں پر اپنا کس کر رہے تھے ایک common example ہے the hybrid of supreme of male and female hearts as a mule تو یہاں robust sterile ہوتا ہے robust sterile means کہ وہ ایک حد تک یعنی after one تک تو پیدا کرتا ہے after میں پیدا نہیں کرتا ہنی اس کو بھی ہم نے دیکھا third example یہاں پر لائگر کی ہے تو لائگر مومن male line اور female tiger infertile cross ہوتا ہے یعنی infertile ہوگی still rile ہوگا جس آگے نئے بچے پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے لائگر صاحب تو fourth one case is the hybrid breakdown or hybrid inferiority تو hybrid breakdown یا hybrid inferiority دیکھتے ہیں in many interspecific crosses the habits have low survival values تو interspecific cross میں habits among women اپنے survival کے بہت کم چاند رہتے ہیں they may display behaviors that are mixture of both the parental species تو hybrid پیتا ہوں گے اس میں دونوں parental species کے یعنی دونوں parents کے characters بھی ہوں گے and in doing so they are hopelessly uncoordinated لیکن work دوسرے کے ساتھ coordinate نہیں کرتے ہوں گے for example habits between certain love birds have great difficulty in learning to carry nest material during flight مثلا کچھ love birds کے hybrid پیدا ہو جاتے ہیں جو کہ hybrid break down یا hybrid inferiority کا شکار ہوتے ہیں جب flight کرتے ہیں تو اپنے گھونسلے بنانے کے لیے جو گھونسلوں کے لیے ترکار material ہوتا ہے اسے اڑتے ہوئے اٹھا دور سے لے کے آنا پڑتا ہے distance سے carry کرنا پڑتا ہے تو اس وزن کو اس material جس سے گھونسلہ بنانا ہوتا ہے اٹھا آنے سکتے تو گھونسلہ کیسے بنائیں گے گھونسلہ نہیں بناتے تو فور ختم ہو جاتی ہیں تو انوارنمنٹ یا نظام فطرت بڑا بے رہمے انہیں ختم کر دیتا ہے ان مرین انٹر سپیسیف پروس دی فرس جنریشن ہی فری فولی فرٹائل تو اس کیس میں جو پہلی جنریشن ہوتی ہیں فرٹائل ہوتی ہیں بٹ بہن دے میٹ میٹ کرتے ہیں یا کسی دوسری سپیشیز کے انڈیویٹو کے ساتھ میٹ کرتے ہیں سپرنگ آف لیفرینس وجہ یہ ہے کہ ہابریٹس کی ہابریٹس ویکنڈ ہوتے ہیں یا ویکنس شو کرتے ہیں اور یہ ویکنس ان کی عمومن فیزیولوجیکل یا ایکالوجیکل لیفرینس کی بنیاد پہ ہوتی ہے تو یہ انڈیویجول جو ایف ٹو میں آئے ہیں وہ ری پروڈیوس نہیں کر سکیں گے کیونکہ ان کے سیکس جنیتل مچ مور جو ویکنڈ ہوں گے فیزیولوجیکل یا ایکالوجیکل پریکٹس کی بنیاد پر سو یہ ایسیمبل آف ہابریٹ پیٹ ٹاؤن دو اورنیزم آر ایبل آئیب 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 بھی ہوتی ہیں سپیورائل بھی ہوتی ہیں جہاں پر ایسیمبل میں کارٹن مینشن کی گئی ہے تو کارٹن پلانٹس پروڈیوز فرٹائل ہابریٹس ان کے ہابریٹ آئیب 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 لیکن ان سے آگے نسل نہیں بڑھ سکتی ان کے جو پیچ پیدا ہوں گے فرٹائل ہابریٹس کے وہ مر جاتے ہیں یعنی آگے نئے پودے نہیں پیدا کر سکتے جی تو یہ ایک اور ایسیمبل لائیگر کی جسے ہم نے پہلے بھی مینشن کیا ہے ہابریٹس آف لائن لائن آئیگرز ہاب بین اپٹین تھوزو بریڈنگ پروگرامز مسلوی طور پر زوب بریڈنگ پروگرامز میں یہ ہابریٹ تیار کیے گئے ہیں جو کہ لائن اور ٹائیگرز کی ہیں والی فرس جنریشن ان میں پہلے جنریشن تو صحت مد ہوگی ان کے ہابریٹس کمزور ہوتے ہیں اگلی جنریشن میں ان کے ہابریٹس کارگر نہیں ہوں گے نسل نہیں بڑھا سکیں گے نو آخر پر ہم ڈسکس کرتے ہیں رول آف آئیسولیشن سپیشلی ریپروڈکٹیو آئیسولیشن کے حوالہ سے پہلا رول ایٹ ایٹ سیگریگیٹس میکبور آف آرڈ تو یہ بہت سپیشیز کے پپولیشن کے میکبور کو سیگریگیٹ کرتے ہیں وائلی ڈسٹیبیوٹی پپولیشن آف سپیشیز انتو سمالر یونیٹس اکثر ایسا ہوتے سپیشیز یا پپولیشن چھوڑے چھوڑے یونیٹ میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں کیوں ان کے اندر جب ان کے جین پولز میں اس طرح سے جنیٹک اکامولیشن ہوتی ہے کہ جنگاتی ویریشن پیدا ہوتی ہیں یہی جنگاتی ویریشن انہیں الگ الگ بیریئرز میں رہنے کے قابل الگ الگ پلائمیٹک کنڈیشن میں الگ لگ حیبیٹیٹس کے اندر رہنے کے قابل پنا دیتی مینٹیننس ویریشن جنیٹک ڈائیورسٹی ہیلپ سندی پریزرویشن آف اڈاپٹڈ ویریشن تو ایسے جانداروں مختلف سپیشیس یا مختلف پاپولیشن کے جانداروں کو مینٹین بھی کرتی ہے اور جنیٹک ڈائیورسٹی کی کنزرویشن بھی کرتی ہے کیوں بکار ان کے اندر جین فلو سپیسیفک گروپ سے ہوتا ہے بعض اوکار یہ نون اڈاپٹڈ گروپ سے بھی ہو سکتا ہے تو جین کنزرویشن کرنا جین فلو کروانا یا ایسولیشن کے تھو ہوتا ہے جس بہنس جنیٹک ڈائیلوشن آف پیرنٹل جین کمپلیکس جس وجہ سے اگلی نسلوں میں پیرنٹس کے جین کمپلیکشن یا جنیاتی پیچھدگیاں پیدا نہیں ہو سکتی جس میں پروو بی آف گریٹ بینیفیٹ ان دی پریزنٹ ان وارنمنٹ جو اس پیشیز کے وجودہ بہول کے اندر جنیاتی طور پر بہت سارے فوائد دے کے آتا ہے یوزفول ہوتی ہیں فائدہ مند ہوتی ہیں بہت جانداروں کے اندر حیبیٹ کے اندر ڈیس اڈوانٹیج بھی ہو اور وہ سفاستی سیمیٹ کر سکتی ہیں ری پروڈکٹیو آئی سولیشن پیویٹ انٹر بیلڈنگ امانگ دی میمبر آف دیفرین سپیشیز ہاں پروڈکٹیو آئی سولیشن مختلف سپیشیز کے مختلف جانداروں کے ترمیان انٹر بیلڈنگ روک دیتا ہے انٹر سپیسیفک میٹنگ تو انٹر سپیسیفک میٹنگ سے پیدا ہونے والے ہیپیٹ کو روکتا ہے اگر وہ ہیپیٹ پیدا نہیں ہوں گے تو اپنا انفیلٹیلٹی نہیں ہوگی انفیرالٹی نہیں ہوگی تو اس قسم کے خطرناک قسم کے پیرنگ یا سپیشیز کی سپیشیز کے جاندار مریں گے نہیں بلکہ سروائیول کریں گے ان کے اندر جنیٹک سیٹ اپ جن فلو ہوگا اور بڑے اچھے طریقے سے اپنے محول کو کمپیٹ کر سکیں گے سروائیول آف دی فیٹ گیر کر سکیں گے سو تھینک یو پور واشنگ حسین لیکچرز اللہ حافظ